موسیقی 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 ہے بادشاہ کی ٹیم ہے وزیر بادشاہ کی محبت میں پاکستان کرکٹ کا بیٹا گرفت ہوتا رہے گا اچھا جٹ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کل کا میچ دیکھا ہوگا کہنے کو ہماری بالنگ بڑی ورلڈ کلاس ہے لیکن بہت زیادہ پٹائی ہوئی ہمارے تمام تر بولرز کی کیا ہماری بیڈنگ اس طرح سے کلک نہیں کر سکی یا بولرز کی یہاں پہ ہمیشہ سے اول میں اسی طرح پٹائی ہوتی ہے دیکھیں یہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں جا کے لوگ سٹیٹس دیکھ لیں یہ اول میں ایسا ہی ہوتا ہے اول میں بڑے رنز بنتے ہیں آپ کے بیٹرز نے بڑے رنز نہیں بنائے ایک چھوٹے ٹوٹل پر آپ بولرز کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بولرز نے بھی کوئی اچھی بالنگ نہیں کی ہم کسی طور پر اس کو جسٹیپائی نہیں کر سکتے جس طریقے کی آبھر نے بالنگ کی جس طریقے سے جا کے جو ہے وہ نسیب شاہ نے بالنگ کی جس طریقے سے جو ہے وہ باقی سب آپ کے دام میں بیبسی کی تصویر بنے ہوئے تھے سوائے ہاریس روک کے کہ انہوں نے بہتر بالنگ کی بٹ میں یہ نویتہ ان کے بالنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے کپتان کبھی اس میں کسور ہے بالنگ کے اس کو لے کے کہ آپ اپنے بالنگ کو بہتر طریقے سے بھی utilize کر سکتے تھے کیا آپ نے بہتر طریقے سے utilize کیا تو جواب ہے نہیں آپ نے بہتر طریقے سے utilize نہیں کیا آپ انگلین کو دیکھیں وہ دو spinners کے ساتھ آئے موین علی اور عادل رشید عادل رشید جو ہے وہ آپ کے ایک بڑے کھلاڑی کو لے گئے موین علی آپ کے دوسرے بڑے کھلاڑی کو لے گئے پھر لیونسٹر اس نے بھی ایک ہی اور میں غالباً دو آؤٹ کر دیئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی تنکیں کتنی smarter آپ دیکھیں کہ آپ نے نسیم سا کو جو ہے وہ جب سے injury کے بعد سے باہر آئے ہیں ان کو آپ on and off کھلا رہے ہیں جبکہ ہاریز روک جب سے رہے ہیں اب ان کو مسلسل سارے میچز کھلا رہے ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکسنین ٹیم میں سب اچھا نہیں ہے سب اچھے کا راگ ضرور علاپہ جا رہا ہے جب سب کل اوپننگ پارٹنشپ میں بابر آزم بھی آئے روزوان بھی آئے لیکن اس کے بعد ایک دمکے دار جو ہے وہ ٹویٹر پہ خبریں چل لی تھی کہ یہی اوپننگ ہے یہ جو کہ دو سال پہلے یا ڈیڑھ سال پہلے ٹوٹی تھی لیکن میرے نزدیک تو ایک طرف ہم نے انسٹ رنز بنائے اور دوسری طرف اگر ہم فل سال کو دیکھیں گے یا بٹلر کو دیکھیں گے تو وہ پچھتر رنز بنا رہے ہیں انہی چھے اوورز میں اور ان کی شورٹس بھی کوئی اپر کٹ ہے کوئی سکوپ لگا رہے ہیں ہمارے یہاں بس کورڈ رائیو لگ گئی تو ٹھیک ہے فلڈر کے پاس چلی گئی تو وہ ڈک بال ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت زیادہ ایک ڈیفرنس ہے لیکن ہمارے یہاں اس کو پورٹریٹ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ تمام سلیشن نکل آئیں کل کی اوپننگ سے دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ ہماری ٹیم نے کبھی بڑے رنز بنایا ہی نہیں تھے تو اب جب انہوں نے تھوڑے سے ہی زیادہ رنز بنایا تو آپ کو یہ بہت زیادہ لگنے لگے ہیں اور اس لیے بہت زیادہ ایک طفان اس پہ بچایا جا رہا ہے لیکن اگر آپ آپ ریسینٹ پاس کی یا ریسینٹ کی آپ کرکٹ دیکھیں آپ ویسٹ انڈیز اور جنوبی اپریقہ کے ماچز دیکھیں کہ جا کے انہوں نے پہلے چھے اور میں پاک لے کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایکزیگوٹ کرتے تھے جس طریقے سے فائر گیم کھیلتے تھے ویسٹ انڈیز آ لے ہیں آج ان کا جو ماچ واما ماچ اسٹیلیا کے خلاف کے اگر میں غلط نہیں ہوں سات اوروں میں وہ ہنڈرڈ پلس جا چکے تھے ٹھیک ہے نا تو اب دنیا ایک ریکٹ وہاں پہ جا چکی ہے ایسے موقع پہ جب آپ کی ٹیم نے اسی میٹ میں جو مہارے ہیں پاکستان نے چھے اور میں 59 کے اس کے قریب رس بلاے تو سوارے کے انہوں نے لگے کہ بڑا تیز کے لیا بڑا تیز کے لیا پھر جوز بڈلر اور پلس آج نے بتایا کہ تیز یہ نہیں ہوتا تیز یہ ہوتا ہے وہ آٹھ اور میں یا چھے اور میں اسٹی کے قریب انہوں نے رس بلا لیا تھے چھے اور میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جب اتنا سیدھا وکٹ ملے اور اتنی پرفیکٹ کنڈیشنز ہوں تو پھر چھے اور میں ساٹھ نہیں ہوتے پھر چھے اور میں اسی چاسی رنز ہوتی ہیں اور یہی بیت بائی فرنز کا جو فرق ہے یہ پاکستان کو ہمیشہ لے کے بیٹھ رہا ہے اور یہاں پہ بھی یہ ہوا یہاں آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری ٹیم نے ساٹھ رنز بنا لیے یہاں دیکھیں کہ ان چھے اور میں ساٹھ نہیں ان چھے اور میں اسی رنز کیلتے تو ہم جیتے ہمارے بیٹر میں بہت زیادہ مایوس کیا ہے چاہے وہ آدم خان ہو چاہے شاداب خان کو آپ اوپر بھیج رہے ہیں افتخار ایک مکمل بیٹر ہے تو اس کو آپ اوپر بھیجیں آپ جب اپنے مکمل بیٹر کو نیچے بھیجیں گے شاداب کو اوپر لے کر جائیں گے تو یقینی طور پر جب مکمل بیٹر ہوگا وہ بڑا اس میں اس کو ہوگا کہ میرے ساتھ تو موقع نہیں ملتے مجھ پر رائی نہیں کرتے ہیں مجھ پر ٹرسٹی نہیں کرتے ہیں تو میں کیسے وہ کروں تو یہ پریشر تاہار ٹائم رہتا ہے آدم کا بول ہی بڑا ایکسٹیٹنل بول پڑھاتا ہے لیکن اس کے اب آپ جن آدم جتنا ٹیلنٹ ہے وہ اپنی ٹیلنٹ کے ساتھ جسٹپائی نہیں کر رہے تو میرے گال میں ان کو سمجھنا ہوگا کہ اگر پاکستان میں ان کو رہنا ہے پاکستان ٹیم میں تو بڑی پرفارمنس دے نہیں ہوگی سر وکڑ کی پیچھے سے کیچ بھی ڈراب کر دیتے ہیں پھر کافی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ آزم تھوڑا سا سٹیگل بھی کر رہے ہیں لیکن آزم کیرابین میں ہمیں کام آ سکتے ہیں پھر افتخار کیا آپ نے بات کی تو جڑ ساب مجھے یہ لگتا ہے کہ افتخار اس موقع پہ جا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ پاکستان کو افتخار کی ضرورت ہوتی ہے تقریبا سیٹ ہو کے آؤٹ ہوتے ہیں افتخار کب تک سٹیپ اپ کریں گے دیکھیں سیٹ ہو کے آپ اپنے انگل سے صحیح بات کر رہے ہیں ظاہر آپ اکثر میں پڑھتا رہے ہوں گے آپ جو سوسیل موڈیا پہ بھی لکھتے ہیں آپ جس آسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ افتخار کا نمبر جو ہے افتخار کا نمبر یہ نہیں ہے کہ آپ شادات کو اس کے اوپر بھیلیں ایک مردبہ نہیں ہوا آپ مسلسل ایسا کر رہے ہیں کہ شادات کو زبردستی بیٹر بنانے کے لئے اوپر بھیجنے اور وہ ہر بار آپ کو مایوس کر رہے ہیں لیکن آپ مایوس ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں افتخار کو آپ بھیجنے ہیں شادات کی جگہ اور افتخار کو جا کے کہیں کہ آپ نے آخر اوپر تک باری لے کے جانی ہے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا جب افتخار باری لینے آتا ہے شادات اوپر جا چکا ہوتا ہے آدم اوپر جا چکا ہوتا ہے جب افتخار آتا ہے تو اس کے بعد تیل شروع ہو نہیں ہوتی ہے جب ایک اینڈ سے تیل شروع ہو رہی ہوگی تو دوسرے اینڈ والا کس طریقے سے میچ کو آگے لے کے چلے گا میں افتخار کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ان کو اپنی پوزیشن بچانے کے لئے بڑی پرفارمس دینا ہوگی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جب ان کے تا تیل باری لے گی تو پھر افتخار کیسے زیادہ رنز بنا پائیں گے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے یہ سب ہماری کپتان کی منمانی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر کو کسی طریقے سے بچانا ہے آج دیکھیں دو اوور ان کے اچھے گئے ان کو تیسرہ آور دے دیا جب ان کا آور پیڑ گیا پھر ان کو بچانے کے لئے پیشے کرتے ہیں میں ایک تو ختم ہو چپا ہوا تھا اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہاریز روک کا ایک سو پچاس تھا آپ نے اچار ڈالنا ہے بھائی مانا کہ وہ پڑھانے بول سے بول کرتے ہیں لیکن جب ایسی کنڈیشن ہے کہ نصیم شاہ آپ کا پیڑ گیا جب آپ کو آمیر بھی کسلی ثابت ہوئے تو پھر آپ ان کو دے دیتے ہیں ایک دو اور اوپر نئے بول کے ساتھ دے دیتے ہیں تو کیا کیا مت آیا جاتی ہے ٹھیک ہوگی جڑ سب مجھے فائنلی آپ سے ایک سوال کروں گا کل آپ نے ایک خبر بریک کی تھی اور وہ پاکستان میں ہیڈ لائنز بنی اسامہ میر کے حوالے سے اور وہاب ریاض کے حوالے سے جو بھی کچھ ہوا وہ میں نے بھی کل پروگرام میں ڈسکس کیا تھا تو اس حوالے سے اب کیا کوئی برف پگلے گی اسامہ میر کو انہوں سے ملے گا دیکھیں یہ ورلڈ کپ ہونے دیں بہت سارے لوگوں کو گھر جانا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے جو اس ٹائم پاکستان کرکٹ کے بڑے نام بنے ہوئے ہیں یہاں پاکستان کرکٹ کے انداتا بنے ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں میں ایک اور لغز سوال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن جو بھی اس ٹائم تاکت کے مہور ہیں یا تاکت کے بھوت ہیں آپ ذرا ورلڈ کپ گزرنے دیں اگر انہوں نے اچھا پروفارم نہ کیا تو بہت ساروں کو گھر جانا پڑے گا یہ میں لکھ کے لئے ایک alarming situation یا ایک جو ہے وہ فیس ٹیلنگ کے لیے ان کے بعد ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ کے فوراں بات آپ چینپرس رافی کو ہوسٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے چینپرس رافی کھیلنے جانی ہوتی تو شاید صورتی ہے کچھ ہوتی آپ جب ہوسٹ کر رہے ہیں تو اس کا advantage شاید کچھ دو تین چہروں کو جائے گا لیکن کافی چہریں آپ گھر جائے گے ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ شویب جرد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر سپورٹ جنرلیس جو کہیں نہیں تھے ہمیں کل کے میچ کے حوالے سے اور اپنے ان کی سٹوڈی تھی جو کہ پورے پاکستان میں ہیڈ لینز بنی اس کے حوالے سے بتا رہے تھے ہمارے وقت وہاں چاہتا ہے ایک تسوڈیسی کمیرشپ ریک کا سٹے ویڈا ورلکم بیکٹو شو اور اب ہم بات کو کنٹینو رکھیں گے پاکستان وز اینگلینڈ سیریز کے حوالے سے ورلکم کے حوالے سے بھی بات کریں گے پرائم کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر سحافی شویبجٹ صاحب اور ابھی ہمیں جوائن کی ہے سپورٹ جنرلیس جناب نوید کھوکر صاحب نے اسلامباد سٹوڈیو میں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالسامی صاحب جو کہ اس وقت ویڈیو لکھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نوید آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں بارش نے تو آپ کو بچا لیا اگر بارش نوید صاحب نہ ہوتی تو یہ تو چار سفر والا فیصلہ مجھے ڈکھتا تھا جس طرح کی پاکستان کی پرفارمنسز تھی بلکل بلکل بہت زبردست سر سے پہلے بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے یہ بڑی زبردست بات ہے اور ہے بھی ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ورنہ چار سفر تو کہیں پر بھی نہیں گیا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو اس وقت جو پرفارمنس دے رہی ہے اللہ خیر ہی کرے کہیں نہ کئی پہ جو انہوں نے امریکہ نے شکست دی ہے بنگلہ دیش کو میں تو سوچ رہا ہوں پاکستان کیونکہ دوسرے کے انڈ پہ جا کے کھلتے ہیں جس لیول کے وہ ٹیم ہوتی ہے پاکستان کی پرفارمنس بھی ویسی ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں نہ کئی پہ ڈال جا کے کہ ڈلاس کے اندر وہ جو چھے تاریخ خمیچ ہونے جا رہا ہے پاکستان وہاں پہ کیا کرے گا ٹھیک ہے بہت سارے لوگ نہ اختلاف کریں گے اس بات سے لیکن آپ زمبابوے کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو زمبابوے کے لیول پہ جا کے کھیلتے ہیں جب اب مجھے شک ہے اس بات کا کہ جب آپ امریکہ میں جا کے کھیلیں گے اور وہاں پہ پہ پہلے بات ہے وہاں پہ بھی بارش کے امکانات ہیں بتا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی بارشیں ہو رہی ہیں آج کل بھی تو میں بھی پاکستان کا وہ میچ واش اوٹ نہ ہو جائے لیکن اگر وہ ہوتا ہے تو پاکستان میرے خیال میں بہت دیکھ کے سنبھل کے کھیلنا ہوگا ہمیں لائٹنی لینا ہوگا اس میچ کو بھی پاکستان نے یہ بلکل بھی نہ سمجھے کہ بڑا وہ چھوٹا سا کوئی میچ ہے امریکہ کے مقابلے میں میرے خیال میں جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے بنگلہ دیچ کے خلاف وہ پاکستان کے خلاف اگر دیتے ہیں تو ہم خدا نہ خاصہ کہیں پھی کلیپ سے نہ کر جائیں سمی بھئی چار ہزار رنز بن جاتے ہیں پتہ نہیں تین ہزار رنز بن جاتے ہیں اور سو سو وکٹے ہو جاتی ہیں سو سو میچز ہو جاتے ہیں لیکن سر ستم ذریفی ہے کہ پاکستان میچ نہیں جیت رہا پرسنل میل سٹونز بن رہے ہیں پرسنل ویڈیوز بن رہی ہیں پرسنل پروموشن ہو رہی ہے لیکن الٹی میٹلی پاکستان میچ نہیں جیت رہا اور پاکستان کی عوام کو خوشی نہیں مل رہی بالکل جب تک آپ اسی طرح کے تجربات ٹیم کے اوپر اور ٹیم کے کھلاڑیوں کے اوپر اور کمبینیشنز کے اوپر کرتے رہیں گے اور آپ اتنے بڑے ایونٹس کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو اسی طرح کی آپ کو سیجویشن کا سامنا ہوگا جیسے نبید نے کہا کہ یہ کچھ برید نہیں ہے کہ ہم یونیٹڈ سٹیٹس میں جا کے ان کے شلاف کوئی ایسی پرفارمس دیں کہ پوری قوم جو ہے پھر ہم ان کو جو ہے اس مجبور کر دیں اس کے اوپر حالانکہ اگر ہماری تیاری جو ہوتے ہیں بڑے ایونٹ پر جب بھی آپ جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی جو پرفارمسز ہوتی ہیں جس طرح سے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ ٹون سٹ کرتی ہے تو اب آپ دیکھ لیں اس سے پہلے ہم ایلنڈ سے کھیل رہے ہیں اس سے پہلے کی پرفارمس دیکھیں اس مزاج اس منٹیلٹی اس اپروچ کے ساتھ جب آپ برل کپ میں جا رہے ہیں اور سپیشلی جب یونٹیڈ سٹیٹس میں ڈروپ ان پچز ہیں اور ان کے کیوریٹرز وہ ہیں جو آسٹریلین ہیں اور اس میں غالب امکان یہ ہے کہ ایکسٹرا باؤنس ہوگا اور باؤنسی ٹریکس پر کھیلنا ہوگا تو کل جیسے آپ نے اس کا تھوڑا مظاہرہ بھی دیکھا ہے تو پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا اور ہم جید سے دور ہی رہیں گے اچھا نوید اگر بات کی جائے ہمارے تمام در ڈپارٹمنٹ کی تو سپیشلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو فینشر کا رول ہے یہ پاکستان میں ہمیں ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اور مجھے نہیں یاد اگر آپ کو یاد ہو کیونکہ آپ بھی پیشے دس سال سے اسی صحافت کے ساتھ وابستہ ہیں افتخار احمد مرکلہ چار پانس سال سے وہ ٹیم کے ساتھ پارٹ ان پارسل ہیں کبھی ان کو کی ایسی اننگز یاد ہے جس سے انہوں نے پاکستان کو کڑی اچھی ٹیم کے خلاف محجت وایا ہو نہیں میرا دیکھ خیال کہ افتخار کی لیکن میں اصل میں افتخار کو کسی اور انگل سے دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ افتخار احمد کم سے کم شداب سے تو بھیتے رہے کم سے کم عظم خان سے تو بھیتے رہے وہ ہر اننگز کے اندر کچھ نہ کچھ رات کے ان کے کس رن سے کیسے وقت میں کہ جب پاکستان ٹھیک ہے کہ انہیں وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا اسمان خان اور جو انہوں نے سارٹ کے قریب رن سکور کی ہیں میں افتخار کو تھوڑا سا ایش دینا چاہوں گا کہ وہ ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر آپ کے آ سکتے ہیں سامنے یا وہ آتے ہیں وہ کسی ایک میچ میں بھی آپ کو جتا دیں گے میرا خیال ہے کہ افتخار ہیں میں سمجھنا ہوں کہ آزم خان کے حوالے سے شاداب خان کے حوالے سے ان کے حوالے سے ضرور بات کرنے چاہیے کہ یہ کیوں ہیں ٹیم کے اندر آپ بتا رہے تھے سو میچز انہوں نے کھیل لیے یا سو میچز میں کار کردگی کیا ہے ایک سو سات وقتیں کیا کار کردگی ہے ان کے رنز دیکھ لیں میرے خیال میں سولہ سترہ کے یہ ایوریج ہے کیا ان کی ایوریج کیا ہے سارے میچز کے اندر ٹی ٹونٹی میں اتنے زیادہ رنز کھیل لے اور آج بھی شاداب خان کو ٹی ٹونٹی کھیلنا نہیں آتا ٹی ٹونٹی کرکٹ کس بیس کے اوپر کھیلی جاتی ہے بابر آزم رات کو بات کر رہے ہیں موڈرن ڈے کرکٹ کی یار جس ٹیم کا کپتان ہی یہ بات کر رہا ہے موڈرن ڈے کرکٹ خود ہی موڈرن کرکٹ نہیں کھیل گا وہ کیسے پھر اس کے نیچے شاداب خان کیسے کھیلے گا وہ کہہ رہے آزم خان کو ہم نے بڑے میریٹ کے اوپر رکھا یار یہ آپ اپنی بیٹنگ میں ان کو دیکھ لیں تیس کروڑ لوگوں کو بابر آزم آپ سمجھتے کیا یہ انکھوزے اندھے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آزم خان میریٹ کے اوپر آئے یہ دو سو کلو کا میریٹ ہوتا ہے کیا تیس کروڑ لوگوں کے اوپر آپ نے دو سو کلو کا بندہ لاکہ بٹھا دی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میریٹ کے اوپر ہم نے لوگوں کو بٹھایا ہے میں سمجھ تو افتخار ہیں جو آپ بات کریں 21 رن سرات کو انہوں نے سکور کیے وہ کئی نہ کئی پہ اپنی دھواندار بیٹنگ کی وجہ سے بھی مشہور ہیں کئی نہ کئی پہ پاکستان کو پیگ بیک کر جاتے ہیں بٹ ان کے ساتھ میں شاداب کی کون سے جگہ ہے آزم خان کی کون سے جگہ ہے ان کے دوست دو نو لک شورٹ کے اوپر ہمیشہ سے آؤٹ ہوتے ہیں وہ ہے کیا نو لک شورٹ یار یہ ہے کیا چیز ہے سائم ایوگ کی کیا 21 میچز کے اندر کیا پرفارمنس ہے وہ نے کیا کیا ہے دیا ہے کہ تین لڑکوں نے جن کو آپ نے ورلڈ کپ سکورٹ کے اندرہ رکھا ہویا ہے یہ تینوں انہیں کی پرچیاں ہیں ایک نے تو اپنے باپ کی ٹیم سمجھا ہویا ہے کہ میری تو جب مرضی ہوگی میں ٹیم میں آ جاؤں گا دوستوں کے لوگوں کا وزن اٹھا کے آپ نے ٹیم کے اوپر بٹھا دیا ہے پتیس لوگوں کے اوپر بٹھا دیا ہے دنیا کو بتا رہے گیا ہے یہ کرتے ہیں ہم آلت فٹنس آلوگی یہ فٹ لوگ ہیں جو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے بس ٹھیک ہے آپ نے آپ کا کوئی ہونا چاہیے پی سی بی میں ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا کوئی باپ کی بڑا کرکیٹر ہونا چاہیے تو ہم آپ کو اٹھا کے رکھ لیں گے میرا نہیں خیال میں ایسے اس بات سے آپ کے ساتھ ہوگی نہیں کہ افتخار ہیں وہ میرے خیال ہے بہتر ہیں ان سے بہتر ہیں کم سے سمید بھئی تھوڑا سا مجھے باؤنسر کے حوالے سے بتائی گا باؤنسر کے تو ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اس طرح لگتا ہے کہ باؤنسر ان کو کھیلنا آتا نہیں ہے اور جس طرح بات کی چلے انہوں نے آزم خان کی بات کر دی آزم خان بھی ایک کرکیٹر کے بیٹے ہیں اور پھر اگلے دس سال میں آپ کو یہاں پہ عبدالرزاق کا بیٹا بھی کھیلتا وہ نظر آئے گا مزباولک کا بیٹا بھی کھیلتا وہ نظر آئے گا بہت سارے بیٹے تیار ہو رہے ہیں ہر کرکیٹر کا اپنا بیٹا جو ہے وہ لائنگ پہ لگا ہے تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان ٹیم کا سروائیو کرنا دیکھیں یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا اگر کرکیٹ کھیلتا ہے یا کسی کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے یہ غلط ہے کہ اس بیٹے کو آپ ٹیم میں کس بنیاد پہ شامل کرتے ہیں چلے آزم کی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میرٹ کے اوپر آئے ہیں چلے جی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ میرٹ کے اوپر آئے ہیں لیکن میرٹ کے اوپر آکے آپ ٹیم کے اندر کیا کر رہے ہیں اور یہ بات ہوتی رہی ہے کہ وہ سپین بالنگ کو نسبتاً بیٹر کھیلتے ہیں فاسٹ بالنگ پہ ان کو پرابلم ہوگی جس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی اور سوشل میڈیا جو ہے کل راہ جو ہے وہ میم سے بھرا ہوا تھا سر چلے وہ بیٹنگ میں پرابلم ہوتا ہی ہے لیکن سمیوی پرابلم یہ ہے نا لیکن وہ مسئلہ یہ ہے ان کو فیلڈ پہ بھی نہیں چھپا سکتے ایک جگہ چھپنے کی پیچھے ہی ہے یہ بھی بالکل اقیقت ہے جسا نمیدہ بھی کہا کہ آپ ان کی فٹنس دیکھ لیں تو اس کے لیے یہی جگہ پچھتی ہے جہاں پہ ان کو چھپانا ہے اور اگر وہ ٹیلنٹیڈ ہیں نوڈ آؤٹ ہوں گے اور انہوں نے میرٹ پہ اگر آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کو کتنا موقع آپ نے دینا ہے کتنا آپ نے ان کو ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھ لیں اور یہ جو غلطی وہ کر رہے ہیں یہ بیسک جو کلپ لیول پہ بچوں کو بتایا جاتا ہے تو تھوڑی سی پیس آئی اور وہ پیس بھی آئی گیس اتنی زیادہ نہیں تھی ون فورٹی کے راؤنڈ وہ بال کر رہے تھے وہاں پہ ان کو مسائل ہوئے ہیں تو آسٹریلیا میں جا کے بڑی ٹیموں نے تو ان کو باندھ لینا ہے تو یہ مسئلہ تو ہے لیکن اگر کسی کا عبدالرزاق کا بیٹا ہے مزبا کا بیٹا کھیل رہا ہے کسی کا بھانجا کھیل رہا ہے کسی کا بتیجا کھیل رہا ہے ایک اصول ہونا چاہیے میرٹ کے اوپر آئے اور یہ بھی اب بہت بہنس ہوتی رہی ہے کہ آپ پی ایس ایس سے لوگوں کو ڈریکٹ لے آتے ہیں انہوں نے ڈومیسٹک کھیلی نہیں ہوتی ٹروفی میں وہ الیجیبل نہیں ہوتے ریڈ بال کے لیے وہ جاتے نہیں ہیں ان کا ٹیمپرمنٹ بنتا نہیں ہے ان کو ایکسپیرنس ہوتا نہیں ہے تو آپ جتنی جلدی ان کو ادھر لاتے ہیں اتنی جلدی پھر ان کی واپسی کا سفر پہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سر تھوڑا سا اگر ٹیمپرمنٹ کی بات کی جائے یا شورس کی بات کی جائے نوید صاحب تو مجھے بتائیے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف بٹلر تھے اور دوسرے طرف سال تھے اس کے بعد بیسٹو تھے کیا کمال کی دوندار شورس تھی لیکن پاکستان کے اگر بیڈنگ دیکھی جائے وہ ون ڈائمیشنل بیڈنگ ہے یا پھر آف سائٹ پہ ماریں گے یا آن سائٹ پہ ماریں گے کوئی سکوپ نہیں کوئی اپر کٹ نہیں ہے کوئی ریورش سویپ نہیں ہے ہم ایک مدب سیدھی سیدھی لکیر کے فقیر بن کے رہ چکے ہیں ہماری بیٹرز میں اصلینا آپ کے سوال کا جواب دوں گا چھوٹا سا میں اگر وہ پچھلی بات کو کمپلیٹ کرلوں آزم خان کے حوالے سے بات کر رہے تھے سمیوائی بھی آپ بات کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آزم خان کے علاوہ اگر آپ کسی اور پر ننظر دوڑائیں تو اس وقت آپ کے پاس ایک عمر اکمل میں مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے بات سے اختلاف کریں گے یا کیا کہیں گے میں عمر اکمل ہے جو ان کی پرفارمنسز بہت اچھی رہی ہیں آلموس دو سو کے قریب جو ٹی ٹوان ٹی اور اوڈی آئی میں جو انہوں نے پرفارمنسز دیئے ہیں چونتیس اور چھبیس کی ان کا جو سوال یہ ہے سر کہ آپ عمر اکمل کی تینتیس سال عمر ہو چکے ہیں نوید صاحب آپ کو اگر چھے ساتھ سال بات عمر اکمل کی یاد آ رہی ہے تو مطلب کچھ عمر اکمل کے ساتھ غلط تو ہوا تھا نا آپ کو اگر چھے ساتھ سال ان کو باہر بٹھانے کے بعد ان کی یاد آ رہی ہے آپ ان کی اس چھے ساتھ سال میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں آپ نے ان کو بالکل کھوٹے لائن کر دی ہیں میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کلپ کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ بڑی بہتری ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں روزانہ ان کی جو چیزیں ہیں ایسے ویڈیوز جارہا تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے ان کی بڑی سامنے آتی ہیں جو میں ان کی ایوریس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایزا کیپر بات کریں تو ریزوان کے ایرہ کے اندر اگر آزم کوئی شامل کرنا تھا کوئی آپ کے پاس چانس نہیں تھا تو میرے خیال میں آپ نظر ادھر دوڑا لیتے ہیں زیادہ بہتر ہوتا پاکستان کے پاس دو طرح کے لوگ اس وقت ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں ایک تو ہیں جو موڈلنگ کرتے ہیں آپ کے اوپنرز میں میں کیا بات کروں سائم ایوگ کے موڈلنگ کرتے ہیں یہ لوگ کھیلتے نہیں ہیں یہ موڈلنگ کر کے یہ شورٹز نہ اپنے پکچرز بنواتے ہیں ویڈیوز بنتی ہیں ان کی یہ بڑے ان کے ویورز آتے ہیں ان کو بڑے ڈالرز میں پیسے بھی آتے ہوں گے دوسرے ہیں جو وہ سیلفش قسم کے کرکٹ کھیلتے ہیں جو اس طرح کے کرکٹرز ہوں گے جنبے آپ کے کپتان شامل ہیں زرہ سی بات کر لیتے ہیں لوگ پھر اس بات کا غصہ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بابر آزم کے پیچھے کیوں لگے ہیں یار ہم بابر آزم کے پیچھے نہیں لگے ہوئے آپ کے چار ہزار رنز مکمل ہو گئے ہیں آپ اس پر کر کر دکھائیں آپ نے پاکستان کو میچ کتن جتوائی آپ نے صرف اپنے لیے کھیلا تو اس طرح کے جب لوگ کھیلیں گے ان کو شورٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کو رنز بنانے جس طرح سے سلو کھیلیں گے بس انہوں نے اپنے پچاس سو مکمل کرنے انہوں نے سو مکمل کر کے اپنی بس اچھی سی اننگز بنا لینے نہیں ہے پاکستان جائے بھاڑ میں سمی بھائی کچھ مسکرہ رہے تھے آپ نوید بھائی کی باتوں پر نہیں میں اُتھ کا انیلیسز بڑا بیترین کر رہے ہیں لیکن جہاں عمر اکمل دیکھیں جب کھلاڑی کا ٹیلنٹ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں تو عمر اکمل میں اپنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر آپ کو کرکٹ کل آپ کے میں ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا بہت سے ایسے ہیں جو ہم لائک نہیں کر سکتے ری ٹویٹ نہیں کر سکتے دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کرکٹ بورڈ میں باگ مینجمنٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چیز کو اپنی اناہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس بنیاد پہ بھی کھناڑیوں کے کیریئر جو ہے یا نکھر جاتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں جو نکھر جاتے ہیں وہ تو بہتر ہے لیکن جو تباہ ہو جاتے ہیں سمی بھائی میں یہ باگتے ہیں ایک ہوتی ہے اخلاقی برائی ایک ہوتی ہے کانونی برائی اخلاقی برائی میں آپ نے ڈانس کر لیے کسی جگہ میں کھڑا ہو کے تو آپ نے کہا ہم ٹیم میں نہیں رکھتے اسے یہ ایک الگ چیز ہے آپ نے اس بندے کو ٹیم میں رکھا ہوئے جس نے پاکستان کو بیچا تھا آپ نے اس کو ٹیم میں رکھ لی ہے اور کوئی اسی جنہیں اخلاقی برائی کوئی کر دی ہے اس کا پرسنل فیل ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو ڈاؤن کیا ٹھیک ہوگی یہ تینوں کو آپ لائیں گے سیم ٹائم میں رکھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سمی بھائی آپ کیا کہیں گے ورلڈ کپ کی پرفارمنسز کی حوالے سے پاکستان کیا کچھ میریکلز کرنے کی قابل ہوگی پاکستان کی ٹیم میں ہمیشہ یہ صلاحیت محدود ہے کہ لوگوں کو حیران کر سکتی ہے اُر دن پہ وہ اچھا کھیلیں تو وہ لوگوں کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن جس طرح ہم کچھ دنوں سے یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو پرفارمن کریں آپ ان کو بینچ پر بٹھا دیتے ہیں اور جن کو آپ ورلڈ کپ کھلانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو اوپر نیچے چانسز دے رہے ہیں تو ایسے ہوگا نہیں اس کے اوپر ضرور سوچنا پڑے گا بہت بہت شکریہ عبدالسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے ساتھ ساتھ نوید کھوکر صاحب سٹوڈی میں موجود تھے خواتین اوزاد آج کی پرام سے اتنا انشاءاللہ سنڈے کو پھر آپ سے ملکات ہوگی ورلڈ کپ ٹرانسپیشن جیت کی سوچ کے ساتھ جہاں پہ بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ